ہمارے ہاں زبیہ کے اوپر گوشت کے اوپر ہم دیان نہیں دیتے ہیں کسی کے بھی ہاں کا گوشت لے کر آ جاتے ہیں کسی کے بھی ہاں کا گوشت کھانے لگتے ہیں میں آپ کچھ تعلق سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ زبیہ جو زباہ کیا جاتا ہے صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے ہاتھ کا جائز ہے کسی وہابی دیوبندی خیر مکلت چکڑالوی بدمذب سے اگر آپ نے اپنے جانور کو زباہ کیا تو ایسا جانور کھانا جائز نہیں ہے اور ایسے ہی اگر غیر مسلم کی ہوتل سے آپ نے گوشت خریدا وہابی کی ہوتل سے آپ نے گوشت یا کھانا کھانا کھایا یا وہابی کی ہوتل میں کھانا کھایا یا غیر مکلت کی بدمذب کی کن ملاک اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ کا اگر آپ نے گوشت کھایا تو حرام لوگ تو بہانے تلاش کرتے ہیں مہمانا پیسے دے کر لارے ہیں پیسے دے کر لارہا ہے تو پیسے تو تیرے صحیح ہے گوشت تو خراب ہے اور تیرے پیسے دینے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا نہیں تو کل کو کہنے لگے گا مولانا یہ سراب بھی تو پیسے دے آئی ہے پیسے حلال کہتے ہیں تو سراب بھی ماند اللہ حلال کی ہوگی ایسا نہیں ہے جیسے پیسے دے کر سراب حلال کی نقی ہو سکتی ایسی پیسہ دے کر گوشت حلال نہیں ہو سکتا وہ گوشت حرام ہے وہاں بھی جو بندی کسی کے بھی ہاں کا کھانا اس لئے جب کہیں بہار جائے یہ سہر میں ہو پہلے پتہ کر لے ہوتل سنی سویل عقیدہ کی ہے ہی کی نہیں اور یہ گوشت کس کے ہاں سے لائے آئے کسی سنی کے ہاں سے لائے آئے ہی کی نہیں اور اگر واقعی جب ہو جائے کہ یہ سنی کے ہاں کا گوشت آئے اور سنیے لانے والا اور کاٹنے والا سنیے بنانے والا سنیے سب سنیے تو کھائے اور گوشت نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے صبر کریں اور ہو سکے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے زباہ کر کر گوشت کھائیں اسی تعلق سے ایک مسئلہ اور بتا دوں جو کچھ بڑی ہوتلیں ہیں تو وہاں پہ کھانا سپلائی کے انتظام رہتا ہے کچھ ایسے ورکر ہوتے ہیں جو گھروں تک کھانا پہنچاتے ہیں اگر سنی کی ہوتل آئے کھانا بھی جو ہے تو گوش بھی سنی نے کاتا ہے لیکن جو کھانا پہنچانے والا ورکر اگر غیر مسلم ہیں تو وہ بھی وہ کھانا ناجائز کیونکہ جو گوشت نگاہ مسلم سے ہج جاتا ہے تو گوشت لا اعتبار ہے مشکو کہ وہ گوشت کھانا ضرورت نہیں ہے تو جو سپلائی کرنے والا ہے وہ بھی سنی سوئی لقیدہ مسلمان ہونا چاہیے اور گوشت و ضبیعہ کا مسئلہ اتنا ہے میں جانتے آپ کہ جب مفتیان اعظام فتوہ دیتے ہیں اور اگر کسی سے خدا نخواستہ اگر کوئی کفریہ جملہ نکل جائے تو فتوہ میں جو دیا جاتا ہے کہ اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا یعنی کلمہ پہنڈا ہوگا شادی شدہ ہے تو نکاح دورانہ ہوگا اور اسے اپنی بیعت لوٹانی ہوگی کیا مطلب کہ جس نے اگر کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکال دیا تو وہ ایمان سے نکل گیا اس کی بیعت ٹوڑ گئی اس کا نکاح ٹوڑ گیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا زبیہ حرام کہ وہ آدمی جو جانور زباہ کرے گا حرام کیونکہ وہ اس کا اہل لکھی آئے ایمان اس کے اندر لکھی آئے وہ مومن نہیں ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے رسک کے معاملے میں آپ اسے اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے کہ کھانے پینے میں بڑا حتیاب کرے اور حرام جزہ پیٹ میں نہ جانے پائے ایک بزرگ کے پاس میں کچھ مشاہیق عظام تشریف لائے اور انہوں نے بڑے احترام سے بیٹھایا ان کا ایک بچہ جو چھوٹا تھا وہ جو ہے ایک چیز بجاتے ہوئے جسے ستار وغیرہ کچھ کہا جاتا ہے جب مجلس میں آیا تو جو بزرگ تھے انہیں بڑا ناغوار گزرا اور بڑا خراب لگا کہ یہ بچہ مشاہیق کی محفل میں ایک بجانے کی چیز بجاتے ہوئے آ رہا ہے بے عدوی کر رہا ہے تو جو بزرگ تھے جو اس بچے کے باپ تھے تو انہوں نے جان لیا کہ بزرگوں کو ناغواری محسوس ہو رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے فکر نہ کریں اس بچے کی اس حرکت پر برا نہ مانیں اس لئے کیونکہ جانتی یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہمسائے کے ہاں بادشاہ کے گھر سے کھانا آیا پڑوسی کے ہاں تو اس نے وہ کھانا کھایا اور کچھ باہ کھانا مجھے بھی دے دیا تو کھانا جب میں نے کھایا تو اسی کھانے کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ اگر مشکوک کھانا کوئی کھالے تو بچہ بے عدب ہوتا ہے اور اگر کوئی حرام کی غزہ کھائے اور اس حرام کی غزہ سے نطفہ بنے اور اس میں اولاد پیدا ہو تو اولاد بتہذیب بتتمیض ہوتی ہے آج اگر ہمارے بچے ہماری نافرمانی کر رکھے رہے ہیں ہمارے بچے بتہذیب بے عدب ہائے تو اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے رسک حلال کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم نے ناجائز مال کھایا حرام روضی کھائی اگر ہم رسک حلال کھاتے اچھی غزہ کھاتے تو اس سے اچھی اولاد تیار ہوتی فرما بردار اولاد پیدا ہوتی تو رسک حلال پہ توجہ دے حضرت عاصم حتم فرماتے ہیں کہ آئے لوگو تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور تمہیں تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا وہاں پہ تم سے حساب و کتاب ہوگا اللہ سبارک و تعالی تم سے حساب و کتاب لے گا اور وہاں پہ کس طرح سے تم جمع کیا جائے گا